سری لنکا میں سیاسی بہران ہزاروں مظاہرین رکاوٹیں توڑ کر صدارتی محل میں داخل سیاسی و معاشی بہران کے باعث دیوالیا ہونے سری لنکا میں ہزاروں مظاہرین رکاوٹیں توڑ کر صدارتی محل میں داخل ہو گئے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سمیت مختلف شہروں میں بڑی تعداد میں عوام کی جانب سے حکومت کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کولمبو میں ہزاروں مظاہرین صدارتی محل کے سامنے کھڑی رکاوٹیں توڑ کر صدارتی محل میں داخل ہو گئے اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی گئی وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی جس میں چونتیس کے قریب افراد زخمی ہوئے خبال ایجنسی کے مطابق مظاہرین کے جانب سے صدر گوٹا بایا راجہ پاکسے سے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مقامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سری لنگن صدر گوٹا بایا راجہ پاکسے کو ان کی رہائشگاہ سے باحفاظت نکال لیا گیا ہے یاد رہے کہ دیوالیا ہونے کے باعث سری لنگا خوراہ اکیندھن کے قلت طویل بلیک آؤٹ اور تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے دوچار ہے جس کے باعث ملک بھر میں بڑے بیمانے پر مظاہریں جاری ہیں